اگر پیپلز پارٹی نے اقتدار خرید لیا تو یہ ہمارے بچوں کو گروی رکھیں گے۔ مصطفیٰ کمال متحدہ قومی مومنٹ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال نے پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس نے اقتدار خرید لیا تو یہ ہمارے بچوں کو گروی رکھیں گے۔ کراچی کے علاقے مارٹن کواٹر میں انتخابی استعمال سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آٹھ فروری کا دن کھیل تماشا نہیں نسلوں کی بقا کا مسئلہ۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ اب پوری دنیا یہ مان رہی ہے کہ ایم کیو ایم اپنی پوزیشن پر بحال ہو رہی ہے۔ دوسری جانب ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق سکتار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آٹھ فروری کو انتخابات کا دن نہیں ریفرینڈم کا دن ہے، کراچی چلتا ہے تو مک پلتا ہے، کراچی سے ہی سکھر، لالکانہ اور پورا صوبہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی یعنی وہ جس شاخ پر بیٹھ کر لوگ تجوریاں بھر رہے ہیں کہتا ہوں اس شاخ کو نہ کٹا جائے۔ خواجہ اظہار نے دعویٰ کیا ہے کہ اس بار ایم کیو ایم کا حمایت یافتہ نہیں، ایم کیو ایم کا کارکن وزیر اعلیٰ ہوگا۔ انیس قائم خانی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو منڈیٹ خیرات میں ملا جب ہم نے بائیک آٹ کیا۔